بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس اٹس می ارتضا لگاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلوبل ویلیج فارمنگ دوستو ایسی ویڈیو آپ نے پہلے انٹرنیٹ پر کبھی نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے بے انتہا محنت اور وقت چاہیے ہوتا ہے آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے چولستان کی اور چولستان کے مختلف علاقے ہم صرف آپ دوستوں کی فرمائش پر اور آپ لوگوں کے لیے ہی کور کریں گے کیونکہ بہت سے دوست اکثر یہ فرمائش کرتے ہیں کہ چولستان میں سے جا کر جانور سرچ کرنے ہیں اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں مگر وقت کی کمی کی ورہ سے میں ان دوستوں سے اکثر معذرت کر لیتا تھا آج ہم سپیشلی آپ دوستوں کے لیے چولستان کے مختلف حصوں کے وزٹ کا پلین کیے بیٹھے ہیں دوستو ہمارا پلائی سینٹر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے جو بھائی اپنے بچھلے رکھوانا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ان کے جانوروں کے لیے ہم پلائی کا بندوبست کیے بیٹھے ہیں اس کے علاوہ جو بھائی ہمارے چینل پر اپنی ویڈیوز لگوانا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کریں یا وہ لوگ جو منڈی میں کام کرتے ہیں چاہے وہ بپاری حضرات ہیں یا جن کے فارم ہاؤسز ہیں اپنے جانوروں کی ویڈیو لگوانا چاہتے ہیں فارم کی ویڈیو لگوانا چاہتے ہیں تو میرے نمبر 03157190652 آپ رابطہ کریں دوستو چلستان بہت بڑا ہے اور ادھر جانے کے مسائل بھی کافی ہیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے وقت کی کمی کا کیونکہ یہ ایک دو وزٹ سے کور ہونے والا نہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیور چلستانی گائے ان کے بچھڑے دیسی گائے اور ساہیوال پیور ایک نمبر گائے جن پر چلستان کا ٹھپا لگا ہوتا ہے جس طرح کے جانور یہ آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں اس طرح کے جانور دکھانے کی کوشش کریں گے اور اس طرح کے بڑے چھوٹے ریورڈ آپ کو چلستان میں جا بجا نظر آئیں گے کچھ ریورڈ انتہائی آلا کوالٹی کے ہیں جن کے جانور بہت مہنگے ہیں اور وہ لوگ اکثر سیل بھی نہیں کرتے کچھ ریورڈ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہر طرح کے جانور موجود ہوتے ہیں آلا کوالٹی کے بھی میڈل کوالٹی کے بھی درمیانی کوالٹی کے بھی ہمارا یہ سلسلہ کس تبار ہے اور ہم ہر ہفتے میں ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور چھے سات وزٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو مختلف ریورڈ کے مالکان کے نمبر اور ان کی اگزیکٹ لوکیشن بھی شیئر کریں گے کیونکہ ریورڈ کے جو مالکان ہیں وہ اپنی لوکیشن چینج کرتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چرائی کے لیے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں تو ہم ان کا جو مستقل پتہ ٹھکانہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے ان کے فون نمبر دیں گے کیونکہ اکثر دوستوں کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہوتے ویڈس اپ میسیج یا ویڈس اپ پر ویڈیوز تصاویر یہ لوگ نہیں بھیجتے تو ہم اگزیکٹ ڈیٹا آپ کو کٹھا کر کے دیں گے کہ ہر ریورڈ میں آپ کو وہ نمبر دیے جائیں جن کے پاس ویڈس اپ بھی ہو اور جو آپ سے اچھے طریقے سے بات بھی کر سکیں اور آپ کو سمجھا بھی سکیں آپ اس ریورڈ کی لیندھ ویڈز کو چیک کریں ماشاءاللہ کیسے خوبصورت جانور ہیں یہ جو اس وقت سکرین پر آپ ویورز دیکھ رہے ہیں یہ جو گائے ہیں ان کو ٹکڑے ڈالے جا رہے ہیں تقریباً تیس منڈ ٹکڑے اس ریورڈ کو ڈیلی ڈالے جاتے ہیں کیونکہ یہ دودھ والی گائے ہیں زیادہ تر اور ان کو اپنی انرجی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے یہ کچھ حصہ جانوروں کا پیچھے روک لیا گیا اور کچھ کو آگے چل کر وہ ویڈیویل بھی آپ دیکھیں گے جس میں یہ ٹکڑے کھا رہے ہیں ہم تین اطراف سے چولستان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے یہ زمان بھاولپور سائیڈ سے کیونکہ بھاولپور ایک قسم کا گیٹوے ہے چولستان میں انٹر ہونے کا اس کے علاوہ احمد پور شرکیہ سے قلعہ دڑابر والی سائیڈ سے اور حاصل پور سائیڈ سے حاصل پور بھاول لگر سائیڈ سے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز یہ کام لازم کر دیں تاکہ اس لمبے سفر میں ہمیں آپ کا ساتھ مل جائے اور ہم مزید محنت کر سکیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ویڈیوز لگاتار دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں اور بیل آئیکن کے اوپر جو آل کی سیٹنگ ہے وہ آپ نے کرنی ہے تاکہ تمام نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں یہ جو ریورڈ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا ریورڈ ہے کم از کم یا تقریباً اس میں ہزار جانور شامل ہیں انتہائی آلہ نسل کی چلستانی سہیوال پیور ایک نمبر بریڈ کے جانور اس کے اندر موجود ہیں اور اس ریورڈ میں بھی خاص طور پر سہیوال چلستانی پیور گائے اور بچھرے برائے فروخت ہیں اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے ریورڈ میں جا کر ڈائریکٹ تو آریف بھائی کے نمبر پر کال یا وٹس اپ وائس میسج کریں آریف بھائی سے ٹائم بنائیں جن کا نمبر آپ کو ویڈیو کے شروع میں سکرین پر مل گیا ہے یا آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور چلستان کی طرف نکل جائیں یعنی پہلے آپ ملتان آریف بھائی کے پاس آئیں اور وہاں سے پھر چلستان کی طرف سفر سٹارٹ کیا جائے گا مگر جن دوستوں نے کم از کم دو یا تین گائے خریدنی ہو وہ رابطہ کریں کیونکہ ایک جانور کے لیے جانا نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایک اور اہم بات ریور کے پیور جانور اور منڈی میں ملنے والے جانوروں میں بہت فرق ہوتا ہے اس لیے آپ یہ نہ سوچئے گا کہ چلستان سے فری جانور مل جائیں گے یا بہت سستے میں مل جائیں گے کوالٹی ملے گی پیورٹی ملے گی اور ایک نمبر کی چیز ملے گی اور منڈی سے مہنگی ملے گی کیونکہ منڈی کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے جانور خرید و فروختی لیے لائے جاتے ہیں اور منڈی میں بھی جو ایک نمبر چیز ہے وہ مہنگی ملتی ہے اور نقص والے جانور عیب والے جانور اور ٹی کے لگے ہوئے جانور اور مختلف قسم کے جو فراد ہوتے ہیں ان کے ریٹ ہی کم ہوتے ہیں باقی اچھی اور ایک نمبر چیز بھی منڈی سے سستی نہیں ملتی اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور سہرہ میں پھرنے والے لوگ بھی اپنی چیز کی قیمت کو جانتے ہیں یہاں پر بھی جہاں پر سگنل اویلیبل ہوتے ہیں لوگ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مارکی کے اندر کیا ریٹ چل رہا ہے آپ کو کسی بھی منڈی سے ایسا مال نہیں ملنے والا جس طرح کے جانور آپ یہاں پر اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں کمال کے جانور ہیں زبدست چودہ سولہ اٹھارہ لیٹر تک دودھ کرنے والے جانور اس ریور میں مجود ہیں بلکہ اس سے اوپر بھی جانے والے مجود ہیں لیکن صرف پرابلم ہوتا ہے یہاں پر چارہ جات اویلیبل نہیں ہوتے جانوروں کو چلائی کرنی پڑتی ہے یا پھر یہ لوگ جس طرح یہ ٹکڑے وغیرہ کٹھے کرتے ہیں لوگوں کو دودھ بیشتے ہیں گھروں میں اور ان سے ٹکڑے وغیرہ لے لیتے ہیں اور اس طرح سے جانوروں کو پالتے ہیں تو جانوروں کی جو فیڈ ریکوائلمنٹ ہیں وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان لوگوں کے پاس بڑے بڑے ریور ہوتے ہیں اور چلائی کرانے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہوتا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں کو ٹکڑے ڈالے جا رہے ہیں اور کس طرح یہ گروپس کی شکل میں دس بارہ پندرہ کا گروپ میں جانور جو ہے وہ اپنی فیڈ کی انرجی کی ریکوائلمنٹ کو پورا کر رہے ہیں اگرچہ پھر بھی ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کوالٹی کے ایک نمبر کوالٹی کے جانور آپ کو یہاں پر پیور چلستانی سہیوال اور سہیوال چلستانی کراس جانور نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ لیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں مختلف گروپس کی شکل میں اور جب آپ کو ایک ہی جگہ پر اتنے بے انتہا جانور مل جائیں گے تو ان میں سے آپ اپنی کوالٹی کے اپنی مرضی کے جانور سیلیکٹ کر سکیں گے آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی باقی اگر آپ نے پیور سہیوال کی یا چلستانی بچھنیاں خریدنی ہیں تو وہ آپ کو لڈن منڈی سے بھی بہ آسانی مل سکتی ہیں مگر گائے کے لیے چلستان کی پیورٹی اور نسل کی اگر بات کرنی ہے یا سہیوال نسل کی بات کرنی ہے جس طرح یہ جانور آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ ان کے بچے بھی ہیں اور اس وقت ان کو جناب الگس کر کے ان کی فیڈنگ کی جا رہی ہے زیادہ تر ان کی جو فیڈنگ ہے وہ چرائی اوپر ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں جو یہ لوگ دودھ سیل کر کے مختلف گروں سے اکٹھے کرتے ہیں تو یہ جناب آپ کو چلستان کی ہم نے تھوڑی سی سیر کروائی انشاءاللہ ہم آگے چل کر آپ کو اگزیکٹ لوکیشن بھی شیئر کیا کریں گے کیونکہ ابھی لوکیشن اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ کو بھی اس علاقے کے بارے میں اچھے طریقے سے معلومات نہیں ہیں اور ہمارے پاس ابھی مکمل ڈیٹا پراپر بھی موجود نہیں ہے انشاءاللہ اگلی قسم میں جب ہم کسی اور علاقے میں جائیں گے تو ہم یہ سارا ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کو ہم ساری انفارمیشن جب ہم سات آٹھ کسٹیں آپ کو دکھا چکے دکھا چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس ویڈیو کے اندر وہ تمام ڈیٹا آپ دوستوں سے شیئر کیا جائے گا کہ کس علاقے میں کتنا بڑا ریور موجود ہے اور اس کا مالک کون ہے اس کا ورس اپ نمبر کیا ہے اس کا کال نمبر کیا ہے آپ ان دوستوں سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں جی دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جانروں کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ خوبصورت جو بھائی سیکس سیمن لکھوانے کے لیے یا مختلف بریڈنگ پرپس کے لیے بڑے سائز کی ساہیوال چلستانی گائے خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے ریور کمال زبدس چیز ہے جن بھائیوں نے ابھی تک بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا اور سوچ رہے ہیں بیٹھ کر برائے مہربانی یہ ریڈ بٹن دبائیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ارتضاء لگاری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت